بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیکس ٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں جو لوگ یورپ جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور وہاں کام کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے ایک اچھی خبر چند دن قبل رومینیا جو ایک یورپین کنٹری ہے کے امپیسڈر نکولی گایا نے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی ظلفی بخاری سے ملاقات کی ظلفی بخاری اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے وزیراعظم کے مشیر ہیں ملاقات میں رومینیا کے امپیسڈر نے آفر کی کہ وہ پاکستان سے پانچ لاکھ ورکر لینا چاہتے ہیں جس میں ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد دونوں شامل ہیں یعنی سکلڈ اور نون سکلڈ ورکر رومینیا کو چاہی ہیں اس سسلے میں دونوں شخصیتوں کے درویان کہ ایک سیف اور سیکیور طریقہ کار وضع کیا جائے گا جس کے تحت پاکستانی ورکرز رومینیا جائیں گے رومینیا کے امپیسڈر نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ملک کو بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت دس لاکھ ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد کی ضرورت ہے اس کی بڑی وجہ رومینیا کے اپنے شہری دوسرے یورپین ممالک میں کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ورکرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے سفیر نے مزید کہا کہ انہیں ڈرائیونگ کے شعبے کے لیے ہزاروں افراد درکار ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز انجینئرز کانسٹرکشن ورکرز اور آئیٹی سپیشلیز بھی درکار ہیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو رومینیا کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں رومینیا یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے رقبے کے لحاظ سے یہ یورپ کا باروہ بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے ساتھوے نمبر پر ہے یورپین یونین میں شامل ہے اس کا کیپٹل بخارسٹ ہے اس کے پڑوسی ملک میں بلغاریا، یوکرین، ہنگری، سربیا اور مولدوو شامل ہیں اس کی کرنسی رومینین لیو ہے جو پاکستان کے 33 روپے پجاس پیسے کے برابر ہے سلفی بخاری نے زمدن یہ بھی بتایا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے کیونکہ جرمنی کو بھی سکلڈ لیور کی ضرورت ہے لہذا پاکستانی رومینی کے ساتھ ساتھ جرمنی بھی جا سکیں گے لیکن دوستو ابھی دیکھ حکومت ہے پاکستان کی طرف سے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا اور نہ ہی اعلان کیا گیا لیکن بہت جلت اس کا اعلان کر دیا جائے گا زیادہ چانسز یہی ہے کہ اوورسیز ایمپلائی کارپریشن ہی جلت اس بات کا اعلان کرے گی کہ کس طریقے سے یہ پانچ لاکھ ورکس رومینیا جائیں گے اگر آپ موجودہ طریقہ کار کے تحت رومینیا جانا جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ رومینیا سے کمپنی تلاش کریں یا ایمپلائیر تلاش کریں اگر کمپنی آپ کو جاب دینے پر راضی ہو جاتی ہے تو آپ کا ایمپلائیر رومینیا میں ہی آپ کے ورک ویزا اپلائی کرے گا اور ورک ویزا ملنے کے بعد آپ اپنے ملک میں رومینیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں رومینیا میں سیلریز ٹریٹ کے حساب سے ملتی ہیں یعنی آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کے حساب سے سیلریز دی جاتی ہے انسکل ورکر کی سیلریز پاکستانی ساٹھ ستر ہزار روپے کے برابر ہوتی ہیں آخر میں ایک بات ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ رومینیا کی معیشت کچھ عرصہ پہلے تک اتنی مستقم نہیں رہی اور رومینیا کی شہری بڑی تعداد میں دوسرے یورپین ممالک کام کے لیے چلے گئے لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے رومینیا اب یورپین یونین میں شامل ہو گیا ہے اور اس کے اپنے شہری دوسرے ممالک سے ذر مبادلہ کی صورت میں پیسہ رومینیا بھیج رہے ہیں جس سے رومینیا کی معیشت جڑ پکڑتی جا رہی ہے لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ رومینیا کے موازنہ ہم یورپ کے دوسرے ترقی ہفتہ ممالک سے نہیں کر سکتے لیکن چونکہ وہاں کے حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں اس لئے وہاں جا کر کام کرنا اور یورپ سٹل ہونا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئے آنے والے دوست میرے چینل پیکس ٹیوب کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا رہے